مصدق صاحب بلکہ مصدق صاحب یہ کامیاب ہوتا نظر تو نہیں آرہا بھی دیکھیں مان لیجیے کہ کامیاب نہیں ہوگا نہیں ہوئی نہیں رہا نظر آرہا مان لیجیے مان لیجیے پھر کیا پھر جو ہے وہی چلتا رہے گا یعنی ابھی جتنی گفتگو ہوئی ہے اگر آپ اس کا احاطہ کر لیں تو تقریباً سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون شکنی نہیں ہونی چاہیے آئین شکنی نہیں ہونی چاہیے وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے آہ ہر ایک کو فیر ٹرائل ملنا چاہیے فیر ٹرائل کے بغیر کسی کو نہیں نکلنا چاہیے یہ تمام گفتگو ہو رہی ہے نا تو مان لیجیے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا کیا کہا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی آئین کو پر ذرا اس کی بالا دستی پر غور کریں اور اگر کوئی اس کو وائلیٹ کر رہا ہے تو کم از کم اس کا احتساب کریں اور اگر آپ کہیں کہ ہم مان لیجیے نہیں کرتے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا آپ کو میں حیران ہوں کہ آپ لوگ کس طرح اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیاب کریں گے اس بیانیے کو اگر ناکام ہوئے ہیں تو پھر آپ کیا چاہیں گے اگر نہیں یس فرشور ناکام ہوئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جیسے چل رہا ہے اور اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں ایسے ہی چلتے رہے ہیں اور یہی نتائج اسی طرح کی ہماری اب ایسا آپ کو تو بڑی ٹربل ہو جائے گی الیکشن کے اندر پی ٹی ای کو خاص طور پر کیونکہ جتنے انقلابی نہیں دیکھئے اس کو ذرا انقلابی سے باہر اٹھیں صرف ٹھہراؤ کے ساتھ یہ سوچیں کہ اگر انقلابی کون ہو کے آ رہے ہیں نواز شریف صاحب اور کون ایک سیکنڈ جی اس کے بعد میں آ رہا ہوں نواز شریف کبھی انقلابی ہو زکتے ہیں بھائی ان کا بیانی انقلابی ہے دیکھئے نہیں یہ بیانیاں تو ایسے بس ایسے جو ہے ایک فارس سٹیٹمنٹ ہوں کی نہ ہو آئیں گے نہ وہ انقلابی ہیں یہ آپ میری بات دیکھ لی گیا ابھی فیل حال تو یار اگر کوئی انقلاب کے ہنیمون کیا انقلابی وہ ہیں لیکن ایک بات میں بتا دوں دوہزار اٹھارہ سے چل رہا ہے انقلاب ایک اور چیز ہے ایک بات جی جی میں ایک آپ کے بات کا جواب دے رہا ہوں ایک بات سنیے گا کہ انقلاب جو ہے نا جو سٹیکٹو سینسو جسے کہتے ہیں وہ انقلاب اور طرح سے آتے ہیں یہ وہ انقلاب نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہیں ٹھیک ہے لیکن میرے خیال میں وہ جب تک جیل میرے پسند بھی کریں گے کیونکہ جب تک یہ معاملہ جو شروع ہوا ہے یہ کسی لوجیکل کنکلوئیر تک نہیں پہن جاتا کیونکہ یہ ایک ایسی لڑائی جو ہے جو نائنٹین فیفٹی فور سے بہت ڈیریکٹ شروع ہوئی تھی اور اب یہ یہاں پہ ہم نے یہ یہاں پہ پاکستان کے عوام نے ڈیٹرمن کرنا ہے کہ جو چیف ایک ایزیکٹیو ہوتا ہے یا حکومت چلا رہا ہوتا ہے اور جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے سرونٹ اور ماسٹر جو ہے اس کے ترمیان کیا ریلیشنشف ہوتا ہے اور سرونٹ کو ماسٹر نہیں بننا چاہیے بنتا رہا یہ یہ جھگڑا کہیں ختم ہوگا تو پاکستان کسی لائن پہ چلے گا اور میرا خیال میں یہ ابھی چلے گا جب تک یہ ختم نہیں ہوتا یہاں پہ یہ جو آپ سر یہ جو آپ آرگمنٹ دے رہے نا یہ ہم نے دیکھا نائنٹی ٹو سے نوازشلیف کرتے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں ڈیٹیکشن نہیں لوں گا دیکھو میاں صاحب نے نہیں کیا نا دیکھے ایک آپ کی بات سنو میاں صاحب نے تو یہ بات یہاں پہ چھوڑ بھی گئے نا کمپرومنس کر گئے میاں صاحب تب پرویز مشرف سے دس سال کا کمپرومنس کر کے ملک سوڑ کے باہر چلے گئے بات یہ ہے کہ یہ عمران خان نے کمپرومنس نہیں کیا لیکن عمران خان تو دوہزار اٹھارہ میں کمپرومنس کر کے آئے بھائی آپ کس انقلابی کی بات کر رہے ہیں جو ڈیپٹی سیکری بھی جو ہے وہ خود نہیں لگا سکتا تھا آپ کیسی بات وہ کمپرومنس یہ ہے اچھا یعنی جو عمران خان صاحب کرے بات تو سن لیں یعنی کتنی عجیب بات آپ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب بے شک کاغ بن کے آ جائیں بے شک ایک دھاندلی زدہ الیکشن میں سیلیکٹ ہو کے آ جائیں تو وہ تو بالکل انقلابی کے انقلابی رہیں گے وہ انقلابی رہیں گے یعنی ان کا انقلاب جو ہے اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا یہ آپ کتنی عجیب بات کرنے یعنی کوئی شخص ایکزائل میں چلا جائے اچھا ایک ایک منٹ عویس صاحب سے بس سوال پوچھتی عویس صاحب یہ کب ریلائز ہوا عمران خان کو کہ بیسکلی وہ انقلابی ہیں کیونکہ باجوہ صاحب کو تو وہ آخری لمحے تک جبکہ ان کو چل بھی گیا تھا پتا بقول عمران خان کے انہوں نے سادش کی ہے ایکسٹینشن دینے کو تیار تھے انٹل آہ فور ایز لونگ باجوہ صاحب اس بین پلیزڈ یہ کب پتا چلا آپ لوگوں کو کہ عمران خان انقلابی ہو گئے میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں جی میں یہی حرص کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ عمران کو تو میں آج بھی انقلابی نہیں کہتا یہ انقلاب ایسے تھوڑے ہوتے ہیں اچھا انقلابی نہیں کہتا یہ تو ایک ریڈیکل پولیسی کوئی بنانا چاہ رہا ہے تو وہ الگ بات ہے انقلاب ایک بالکل all together different ball game یہ انقلاب تھوڑی ہے یہ تو جب آپ چھوٹ چھوٹے compromises کریں یا بہت بڑے compromises کریں تو انقلاب ایسے ایک سوال ایک سوال جاتے ہوئے یہ اگر انقلابی اگر اگر یہ انقلابی نہیں تھے تو بھائی کیا تھے ایک بڑے نیائی صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے بریک سے پہلے والا آپ سے بریک سے بات بات کرنے جی اب ایک ہی فکر ہے کہنا ہے اصل میں یہ مصدق ملک صاحب جو ہے نا انتہائی تنگ نظر آدمی ہے کہ عمران خان صاحب کی معمولی معمولی غرقیوں سے بھی صرف نظر نہیں کر رہے ہیں دوہدار ٹھارہ میں یہ آپ شکر ہے کہ آپ جو ہے کامران آپ نے ساری باتیں نظر انداز کر دی یہ مجھے جو احمد ویس صاحب ہیں ان کا دلیل مکمل نہیں ہو رہی جب تک یہ جو آپ نے ذکر کیا میں یہی کہنا چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس باجوہ کو جس کو جولائے میں انہوں نے کہا دوہدار بائیس کیا تھا ان کا کوٹ ماشال ہونا چاہیے اور وہ کمپرمائز کیا تھا اس کو کیا اس کا مجھے تو یقین ہے میرے پاس نہ اردو کی کوئی ڈکشن ہے نہ انگریزی کی ڈکشن ہے نو پنجابی کے جو مران خان صاحب کی جو صلاحیتوں کا اطراف کرتے ہوں میں جو سامنے لاؤں کہ انہوں نے کس باجوہ صاحب کو اس باجوہ کو جو جانور بھی تھا جو میٹ جعفر بھی تھا جو میٹ سادک بھی تھا جس کو امریکہ نے استعمال کیا جو سارا کچھ تھا اور کہتے ہیں جی میں نے تاہیات اس کو ایکسنشن دینی ہے یہ جنگے کی چوٹ پہ ڈی جی آئی نے اور ڈی جی آئی آئی اس پی آئی نے کٹی جائنٹ پریس کانفیس میں یہ بات کہی عمران خان نے اس کو دینائی نہیں کیا کہ کہتے ہیں میں حق کا بقہ رہ گیا ڈی جی آئی کہتے ہیں میں حق کا بقہ رہ گیا میں بیٹا تھا کہتے ہیں ہم بینت باجوہ صاحب کہتے ہیں میں تو اگر پر تاہیات ایکسنشن دینے کے تیار ہوں اور خدا کے واسے میں تو تحریک انصافات کو یہ کہتا ہوں کہ اتنے ہائی پنڈیسٹر مارو گراؤنڈ پہ جب آپ لوگ پوائنٹ آگیا سر اب اب عویس صاحب بات کریں گے اس پہ بریک کے بعد لگے تو ان باتوں کو آپ نظر نظر کر سکتے ہیں